السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں پلاسٹیک کی ٹوپی یا خجور کی ٹوپی جو عام طور پر مسجدوں میں آج کل رکھی ہوتی ہے تو کیا اس ٹوپی کو اگر کوئی بندہ پہن کر کے نماز ادا کرنا چاہے تو نماز اس ٹوپی کو پہن کر کے ہوگی یا نہیں نماز درست ہوگی یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ہم جانیں گے اور مختصر انداز میں جانیں گے بس آپ سے گزارش کی ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ سا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں آج کل ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں فنشن میں جانا ہو کہیں شادی بیعہ کی تقریب میں جانا ہو یا کوئی ہمیں مدعو کرتا ہے کہیں دوست کے یہاں دعوت کے طور پر جاتے ہیں تو بہت اچھے لباس ہم لوگ پہنتے ہیں بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں اس طریب وغیرہ کر کے ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے فنشن میں جاتے ہیں تواتر وغیرہ ساری چیزیں لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے بندہ تو مطلب ایسا محسوس کرے کہ یہ بندہ ہے اچھا خاصا ہے نا کہیں شادی میں جانا ہو تو ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں ہے نا اچھے طور پر کپڑے پہنتے ہیں وہ چیزیں ہم لگا کر کے جاتے ہیں جو عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں تو اچھا محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہے اچھا خاصا انسان ہے تو ہم لوگ اگر کہیں جاتے ہیں بازاروں میں ہوتلوں میں شادی بیعہ میں فنشن میں تو ان ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے لباس کیسا ہونا چاہیے ہم کیا پہنے جو لوگ دیکھے تو خوش ہو جائیں ان ساری چیزوں کا ہم عام لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں تو یار ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب عام لوگوں کے سامنے ہم لوگ جائیں تو ان ساری چیزوں کا خیال ہم لوگ رکھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں جب جائیں ہم مسجدوں میں جائیں تو ان ساری چیزوں کا جس طور پر عام طور پر ہم خیال رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال اسی طرح سے رکھا جائے اور اسی طرح سے بہتر کپڑے پہن کر کے مسجدوں میں جائے جائے اچھے لباس پہن کر کے جائے جائے ایسا نہ ہو کہ میل کچھل پہن لیں اور پھر مسجد میں نماز ادا کر کے آ جائیں بلکہ صاف سترا لباس ہونا چاہیے یہ پہن کر کے جائیں اس کے بعد آپ نماز ادا کریں یہ بہتر ہوگا اب دوستوں آپ کا وہ سوال کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے نماز ادا کریں تو نماز ہوگی یا نہیں اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس ٹوپی کو ہوتل میں جا کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں بازار میں اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ جا سکتے ہیں پلاسٹک کی ٹوپی کہیں فنشن میں اگر جانا ہو تو اس ٹوپی کو لگا کر کے آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں آپ کو شربندگی محسوس ہوگی کہ بھائی میں یہ کونسی ٹوپی لگا کر کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں جاتا ہے اور نہ یہ سوچتا ہے کہ میں پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر کے کہیں بازار میں یا فنشن میں یا شادی بیعہ میں جاؤں تو بھائی بازاروں میں آپ جانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں اس ٹوپی کو پہن کر کے تو اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس ٹوپی کو پہن کر کے تو اگر آپ ٹوپی بھول جاتے ہیں تو آپ فوراں جائیے اور ٹوپی کو لیتے آئیے ہوتا ہے یہ دوستوں کہ جو مسجدوں میں ٹوپی رہتی ہے پلاسٹک کی اس کا کوئی سائز متعین نہیں رہتا ہے بڑی بڑی ٹوپی ہوتی ہے اس طور پر اگر ہم پہنتے ہیں تو وہ ٹوپی بڑی ہو جاتی ہے بڑی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر رکو میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو گرنے کا اندیشہ لگا رہتا ہے ڈر لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے جو سکون اور اتمنان نماز میں حاصل ہوتی ہے تو وہ سکون اور اتمنان اس ٹوپی کو پہننے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ڈر لگا رہتا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹوپی نہ پہنے آپ پلاسٹری کی ٹوپی پہننے سے انسان اچھا محسوس نہیں کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں تو وہ ٹوپی آپ کیوں لگا کر کے پہننا چاہتے ہیں جو عام طور پر اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو آپ کپڑے کی جو ٹوپی رہتی ہے وہ پہن کر کے نماز ادا کیجئے کبھی قبار ہوتا یہ کہ ہم آتے ہیں اس کے بعد خیال آتا ہے کہ بھائی میں نے تو ٹوپی لانا بھول گیا تو آپ چلے جائیے کوئی چیز اگر آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہیں آپ چلے جاتے ہیں کہ یہ چیز ہماری گھری پہ رہ گئی تو آپ فورا جاتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں لے کر کے آتے ہیں تو اسی طرح سے آپ جائیے اسی طرح سے آپ ٹوپی لیتے آئیے اور پہن کر کے نماز ادا کیجئے جو عام طور پر کپڑے کی ٹوپی ہوتی ہے اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹوپی مسجدوں میں نہ رکھی جائے جو پلاسٹک کے ہوتی ہے بھائی کپڑے کی ٹوپی چالیس سے پچاس روپے میں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو کپڑے کی ہی ٹوپی رکھی جائے تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہے پہننے کی تو اچھی ٹوپی جو ہے کپڑے کی وہ پہنی جائے اور اس طور پر نماز ادا کی جائے اور بھائی پنچ وقتہ جو نمازی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جیب میں ٹوپی لے کر کے چلیں یہ اچھی بات ہے کوئی زیادہ بڑی تو ٹوپی ہوتی نہیں کہ بھائی جیب میں نہیں آگا آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے تو پلاسٹک کی ٹوپی پہننے سے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں اور کس وجہ سے یہ ٹوپی پہن کر کے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگ جان جائیں کہ کپڑے کی ٹوپی پہن کر کے نماز ادا کرنا یہ بہتر ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو